بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم السلام علیکم آج کی کلاس میں ایرے کے پر بات کرنے کے لئے میں آپ کو یہاں پر بتا دوں گا کہ کس طریقے سے ہم یہاں پر ایرے کے ذریعے جو ہے ٹیبل پرنٹ کر سکتے ہیں اور جو ہے اگر کوئی ایلیمنٹ فائنڈ کرنا ہے ہمارے کو تو وہ میں بتایا گا کونز اس انڈیکس سنبر ون پر آئیے چھائی موجود ہے وہ بتا دے گا کوئی ہمیں ایڈ کرنا ہو ایلیمنٹ کو وہ ایڈ کرنا بتایا گا ریموف کرنا ہو تو ریموف ہو جائے گا سپلائ سپلائز جو ہے وہ میں آپ لوگوں بتاؤں گا سپلائز کیا چیز ہوتی ہے تو یہ ہے ہماری ٹوٹل آج کی کلاس شروع کرتے ہم آج کا لیکچر آج ہم بات کریں گے ایرے کے اوپر اور ایرے کے اوپر بات کرنے سے پہلے یہ آپ دیکھ لیں ہمارا اول ٹاپک ہے ہم نے یہ دیکھا تھا کہ ایز ایکول ٹو ون ٹو ٹی اگر میں کرتا ہوں تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے محموری کے اندر ایک جگہ الوکیٹ ہو جائے گی اور اس کے اندر ون ٹو ٹی سٹور ہوگا جب ب بھی اے کی ویلیو ہمیں کال کرنے تو ہم یہاں پر اس طریقے سے اے ایز ایگول ٹو اے بی سٹی دیا اے ایز ایگول ٹو اے ایک سٹور کر سکتے ہیں جیسا ہی ڈیٹا ٹائپ ہوگی ویسی اے کی شکل ہو جائے گی اور اپنے اندر ویلیو کو سٹور کر دے گا بلکل اسی طریقے سے یہاں پر ہم اس طریقے سے یہ بات ہم جب بولتے ہیں ایز ایگول ٹو کرلی بڑے بریکٹ میں تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ میموری کے اندر کہیں پہ بھی ا ایک ایرے بناو ٹھیک ہے اور اس کا جو ایڈرس ہے وہ کہاں پر سٹور کر دو اس ویریبل کے لیے جو لیفٹ سائٹ پنٹ جو کی نام لکھا ہوگا اے لکھا ہے تو اے بی لکھا ہے تو بی کے اندر سٹور کر دے گا اس کا ایڈرس اب اس کے اندر کوئی بھی ہم ایلیمنٹ بڑھا نہ ہو ٹھیک ہے وہ بڑھ سکتا ہے ریموو کرنا ہے ریموو ہو سکتا ہے ریپلیس کرنا ہے ریپلیس ہو سکتا ہے وہ سب کس طریقے سے ہوگا وہ میں آپ لوگ کو یہاں پر بتاؤں گ یہاں پر میں نے ایک ری ایکٹ کے حوالے سے ایک ایک اگزامپل آپ کو دیوئے اس طریقے سے بڑے بریکٹ میں ون کاما آئی ایچ آئی کاما ایلیمنٹ اچھا اس میں یہ آپ اس میں خاص بات یہ ہے کہ ری ایکٹ میں کہ آپ جو ہیں اب ایلیمنٹ بھی جو ہیں وہ یہاں پر دے سکتے ہیں پورے کے پورے ایلیمنٹ جو ہیں وہ بھی سٹور ہو جائیں گے مگر یہ بات کا خیال رکھیں گے کہ کنٹینر کے اندر ہو جیسے ڈیفٹ کے کنٹینر کے اندر آپ پچیس اور ٹیک لگاتے ہیں وہ مسائل لیکن الگ الگ آپ کریں گے تو وہ اس کے اندر اسٹور نہیں ہو میں ایکزامپل سے آپ لوگوں کو بتا دوں گا تو میرے خیال سے آپ لوگوں کو یہ بات سمجھ میں آگئے ہوگی یہاں پر یہ اے اسی بڑے بریکٹ کا مطلب کیا ہے کہ اے اپنے اندر کسی بھی ایرے کا ایکٹرز اسٹور کر سکتا ہے جو کہ اس نے یہاں پر کر لیا ہے ٹھیک ہے یہ اسٹور کر لے گا اب اس میں اگر کوئی سیون اے تھری ٹو یہ اس طریقے سے میں ویلیو دیتا تو یہاں پر اس کی شکل میموری میں ایسی بن جاتی ہے اور وہ اسٹور کر دینا لیکن یہاں پر ابھی کچھ نہیں ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے وہاں پر اکدم خالی ایرے بنے گا اور جو ہے وہ اس کا ایڈرس یہاں پر ایک اندر سٹور ہو جائے گا تو یہاں پر میں آپ کو کوٹ دکھا دیتا ہوں یہ سکرین ڈیزائن کی ہوئی میں نے اس کے لئے کچھ بھی نہیں ہوئی جو پچھلی کلاس میں جس طریقے سے ہم ہیڈنگ مناتے ہیں یہ وہی ہیڈنگ ہیں اور ہم نے ایک اور ڈیپ بنایا ہے یہاں پر آپ کو اس طریقے سے نظر آ رہا ہے تو یہاں پر یہ دیکھیں یہ پہلی لائن ہے اس جگر پر دوسری لائن ایرے سلیچ لیس لکھا ہوا تیسری لائن میں نے ڈیپ بنایا جس کے لئے میں ورکنگ کروں گا تو ہم ایرے یہاں پر سٹارٹ کرتے ہیں ہم کس طریقے سے بنائیں گے میں فارکزامپل ایک ویریبل بنا رہا ہوں اس طریقے سے ہمیں لکھتا ہوں سیون کاما آئی ایچ آئی کاما اے بی سی ڈی کاما کوئی بھی ٹائگ دے سکتا ہوں میں ڈیپ کے اندر بولڈ ہیلو ٹھیک ہے میں اس طریقے سے دے سکتا ہوں اور میں ڈوبارہ ٹائلک کے اندر اے بی سی ڈی یہ لکھ سکتا ہوں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ کنٹینر کے اندر یہ لیکن ہی کنٹینر کے اندر element چلا جائے گا یہاں پر کوئی مسئلہ نہیں ہے کوئی error نہیں آرہا ٹھیک ہے کوئی error نہیں ہے لیکن اگر میں اس کو کنٹینر سے باہر نکال دوں گا اس طریقے سے سب کوئی ایسی کنٹینر سے باہر رکھ دیا تو یہاں پر اس کو accept نہیں کرے گا دو آپ کے کنٹینر الگ الگ نہیں جائیں آپ اس کو ریپر کر کے بھیج سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ ہماری وائپ جس طرح سے return کے اندر ہم جو ہیں ڈیف کے اندر پچیسیوں کی سیمکے ہم یہاں پر پھیج دیں ٹیک وہ کوئی مسئلہ نہیں ہے اوکے تو اب ہم اس کو call کرنا ہے call کرنے کے لیے آپ لوگوں کو بتا ہے کس طریقے سے call کرتے ہیں call آپ کرتے ہیں a r r dot this کر کے this dot a r dot یہاں پر ہم use کریں گے map کا function map کا function جو ہے وہ کس طریقے سے call ہوگا یہاں پر ہم لکھتے ہیں variable کا نام جس میں a key کر کے element آئے گا یہ arrow sign آگئی ٹھیک ہے اور اس جگہ پر اگر آپ نے i کو display کرانا ہے a key element کو یہاں پر یہ i اس طریقے سے display ہو جائے گا اچھا ہم ایک اس میں لکھنا ہوگا curly bracket میں لکھنا ہوگا کیونکہ یہ coding ہے tag یہاں پر نہیں ہے تو ہم اس طریقے سے curly bracket میں یہ لکھنا ہوگا this dot a r dot map map کا function کیا کرے گا ایک ایک کر کے previous lecture تھا جس میں میں نے component call کرنے کا بتایا تھا اس میں میں نے map کا function بتایا تھا اس میں میں تھوڑا سا اور آپ لوگ کو بتا جاتا ہوں map کا function میں کیا کام ہوگا کہ loop کی طرح ہوئے working کرے گا ایک ایک کر کے element جو ہے وہ i کے اندر store کرتے لے گا اور یہاں پر جو ہے اس i کے ساتھ آپ اس کو bold کر کے اس کو آپ کسی بھی list کے ذریعے order list ہو یا on order list ہو اس کے ذریعے آپ یہاں پر display کرا سکتے ہیں تو یہاں پر میں control s کروں گا تو مجھے جو element ہے وہ یہاں پر ملنا مل جائیں گے اس جگہ پر یہ دیکھیں 7 hi abcd hello abcd اس طریقے سے مجھے مل گئے ہیں اگر میں یہاں پر اس کو bold کے اندر لکھوں گا تو مجھے ظاہر تھی بات ہے جب یہ bold میں کروں گا تو یہاں سے یہ coding ہڑ گئی ہے تو اب مجھے i کچھ طریقے سے لکھنا ہوگا مجھے curly bracket میں لکھنا ہوگا اب میں i لکھوں گا ctrl s کروں گا تو ہم مجھے یہاں پر یہ bold ہوئے ہوئے مل گئے ہیں ٹھیک ہے comma کر دوں گا bold کے اندر ہی comma میں کروں گا ٹھیک ہے یہاں پر مجھے اس طریقے سے comma separated مل جائیں گے array کے element اوکے تو اب ہم اس میں element کو کس طریقے سے add کریں گے ہم وہ دیکھ رہے تھے ہم یہاں پر button میں آ لے دیں اس کا ملکہ کھاؤں add element اور یہاں پر ہمیں اگر ہوں on click is equal to this dot fund1 کو پھول کر دیتا ہوں okay fund1 بناؤں گا میں render سے اوپر fund1 نام کا variable بنا اس کے اندھے store کریں گے ہم function یہ function store ہو گیا اور میں یہاں پر کہتا ہوں this dot arr dot push اور میں یہاں پر کوئی بھی element add کر سکتا ہوں okay control s کروں گا جب بھی میں button کے اوپر کلک کروں گا element ہمارا add ہوگا لیکن ہمیں نظر نہیں آئے گا اس کے اوپر میں کر رہا ہوں تو یہ element ہمیں نظر نہیں آرہا element بڑھ لائے لیکن نظر نہیں آرہا کیونکہ ہم variable state state کی value change ہمارا component اسی صورت میں refresh ہوتا ہے جب state کی value بدلے تو ہم یہاں پر اس کو تھوڑا سا اپنے program کو بے وقوع بنائیں گے اور ہم کیا کہیں گے کہ ایسی اس کے اندھے value set state کے ذریعے بدلیں گے ایک ہی تاکہ ہمارا component refresh ہو تاکہ ہم یہ چیز تو سیکھ لیں کہ ہو کیا رہا ہے یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ a b c d جب میں کر رہا ہوں تو یہاں پر یہ ایلیمنٹ ہمارا بڑھتا جا رہا ہے تو آپ اس طریقے سے اس میں values کو بڑھا سکتے ہیں جتنی لیچائے ٹھیک ہے اور پھر میں ایک اور button بنائے تو جس میں سے میں اس کو remove کرنا بتا ہوں کسی element کو remove کیسے کرتے ہیں تو یہاں پر میں ایک اور button بنائے لیتا ہوں اور اس کو پر میں لکھ دیتا ہوں fun to ٹھیک ہے اور remove remove element ٹھیک ہے اور one two بنائے لیتا ہوں ہاں پر سلائس کے فنکشن کے ذریعے ہم اس میں ایک سلائس ہوتا ہے ایک سپلائس ہوتا ہے سلائس کا فنکشن ڈیوز کریے گا سپلائس جو تھی ہو میں آپ کو بھی بتا دوں گا ابھی نا یہاں پر میں اس کو بتاؤں گا کونس کتنے start start کا تو element کتنا ہے اس کو اپنے remove کرنا اگر میں یہاں پر one کروں گا تو start سے one یہاں پر یہ index نمبر نہیں دے رہا ہوں یاد رکھیں گا اگر میں zero ہوں گا یہ نہیں دینا ہے مجھے اگر مجھے element zero کو delete کرنا ہے تو one لکھوں گا اگر مجھے element one اور two دونوں کو delete کرنا ہے تو پھر میں کیا لکھوں گا two لکھوں گا یعنی شروع کے دو delete ہوئیں گے اگر میں three لکھوں گا کہ میں پر working کس طریقے سے یہ add element کا بٹن ہے جب میں اس پر click کر رہا ہوں ٹھیک ہے تو add ہو جائے گا اور یہاں پر add element work نہیں کر رہا کیونکہ function کا نام ایک جیسا ہو گیا add element پہ کیا تو یہاں پر value بڑھ لی ہے اب میں اس پر remove element پہ click کروں گا تو کیا ہوگا 7 remove ہو جائے گا 7 remove کیوں نہیں ہو رہا ہے بھائی اوکے تو یہاں پر دیکھیں اس جگہ پر remove تو ہو رہا ہے لیکن اس کے اندر ہمیں کیا کرنا ہوگا ARR کے اندر کیونکہ یہ AR value کی سلائز ہوئے ہیں remove کرنے کے بعد پھر وہ array کا address بھی نیا ہے array بنا ہوگا اس کا address ہمیں return کرتا ہے ہمارے پر تو وہی پرانے address ہوتا ہے اس وقت سے ہمارے پر وہی پرانی values آ رہی ہیں تو ہم اس طریقے سے لکھیں گے تو اس کا ملتب کیا ہوگا کہ جو value جو remove ہوئی ہے پہلے index کی وہ اس کے اندر آ جائے گی میں array بن کر ٹھیک ہے یہ 7 delete ہوگا جہاں پر دیکھیں one remove ہو رہا ہے اور control s نہیں کیا اس ویسے ایسا آ رہا ہے یہ اس طریقے سے value بڑھتی رہے گی میں جتنی چاہوں value بڑھا دوں ٹھیک ہے اور یہ remove ہوگی دوبارہ ریفریش کر لیتا ہوں سیون لکھا ہوا ہے ایڈ ایلیمنٹ ہو ہے وہ بڑھاتا رہے گا ٹھیک ہے اور ریموو ایلیمنٹ کیا کرے گا یہ کم کرتا رہے گا اب ہم بات کر لیتے ہیں اب ہم بات کر لیتے ہیں سپلائس کے اوپر اور اس میں کیا ہوگا کہ میں ایک اور بٹن منا لیتا ہوں یہاں پر اور جلدی سے کٹرول اور یہاں پر کٹرول سپلائس ٹھیک ہے سپلائس اور فنکشن کونس آف اور فنکشن تھری اسی کو میں نے کال کر لیتا ہوں پٹرول سی پٹرول بی فنکشن تھری اس کا نام دیتا ہوں اور یہاں پر سپلائس کے گا کروں گا اسپلائس اسپلائس میں دو آرگومنٹ جاتے ہیں جیسے میں نے کہا ٹو کامر تھری ٹھیک ہے ٹو کامر تھری کا مطلب کیا ہے کہ یہاں سے آہ زیرو ون ٹو یہ ایلیمنٹ ٹو ہے نا ٹھیک ہے زیرو ون ٹو اس ایلیمنٹ سو اٹھاؤ کچھنے ایلیمنٹ اور تین ایلیمنٹ اور اٹھا لو خلا رہا پل 3,5,6,7,9 کر دوں ٹھیک ہے تو یہاں سے اٹھائے گا کس کو ABCD کو اٹھائے گا 3 کو اٹھائے گا دو ایلیمنٹ ہوگا اور تیسا ایلیمنٹ 5 ABCD3 5 یہ اٹھائے گا ٹھیک ہے اور وہ جو ہے سپلائس کر کر اے آر آر کے اندر دوبارہ سکور کر دے گا نیا ایرے بنا کر اور وہ ہم یہاں پر اس کو اس جگہ پر دسپلے کر آ سکتے ہیں یہاں پر یہاں پر یہاں پر ایرے مبس آیا میں اس پر کلک کرتا ہوں تو اے بی سی ڈی تھری فائب آ گیا ہے اس پلائز کا فنکشن ہو گیا اب ہم دیکھ لیتے ہیں انڈیکس آف کا فنکشن انڈیکس آف مطلب کہ اگر آپ نے کسی ایلیمنٹ کو فائنڈ کرنا ہو کہ کسی ایلیمنٹ کو فائنڈ کرنا ہو تو میں ہاں پر کہتا ہوں کہ مجھے فنکشن فور چاہیے اور اس جگہ پر میں کہتا ہوں کہ فنکشن فور کنٹرول وی کے اور میں ہاں پر کہتا ہوں آئی اچھائیں مجھے بتاؤ کس انڈیکس پر موجود ہے کہ یہاں پر میں آئی ایچ آئی لکھ دیتا ہوں لیٹ ایکس اوکے میں کہتا ہوں کہ الٹ میں آ جائے ایکس اب یہاں پر سیٹ سٹیٹی کی ضرورت نہیں ہے ہمیں جسے فائنڈ آؤٹ ہی کرنا ہے ہمیں غلط کرتے ہیں فونکشن فور فونکشن فور یہاں پر کہتا ہوں کہ لیٹ ایکس ڈوٹ انڈیکس آف آئی اچ آئی آئی اچھائی کس انڈیکس پر موجود ہے وہ ہمیں ایکس بتائے گا اگر آئی اچھائی نہیں ہوگا تو ایکس کے اندر مائنس فون آئے گا اکے یہاں پر میں اس کو کنٹرول ایس کروں گا اور جب میں یہاں پر بٹن فور کے پر کلک کروں گا تو مجھے بتا دے گا کہ آئی اچھائی کس جگہ پر موجود ہے انڈیکس نمبر ون پر ہے تو اس نے مجھے بتا دیا کہ انڈیکس نمبر ون پر آئی اچھائی موجود ہے یہاں پر ہم نے چار فنکشن دیکھ لیا ہے ٹھیک ہے اس کو سوڑا بٹن کو میں اور ڈیزائن سوڑا اس کا بہتر کرنے کی بڑا لگ رہا ہے اس کو ہم پڑھ لیتے ہیں یہاں پر سٹائل دیتا ہوں بٹن کا کیونکہ اس کی ڈیف کی جو ہائیڈ 300 تو اس ویسے ہی ہے ایسا ہو رہا ہے اس کی وائی اور ہائیڈ کر دیں میں اس کو تھارٹی پکسل تو اس کی ہائیڈ جو ہے وہ تھارٹی پکسل ہوگا یہ ریموو سپلائس ٹھیک ہے اور یہ فائنڈ اور مائنس آنا آگے کیونکہ آئی اچھائی اس میں موجود نہیں ہے اوکے اوکے اب ہم تھوڑے ایک پروگرام بنائیں گے جس میں جو بھی نمبر انکوٹ ہو ٹیک باکس میں جو بھی نمبر انکوٹ ہو ٹیبل جو ہے وہ یہاں پر نظر آ جائے ہی ہمارے کو یہ پروگرام بنانا ہے اس کی جو ہائیڈ سکیم کم کرنا تھوڑی بہتر لگے یہ والا جو ڈیف والا سٹائل صاحب جو میں نے بنایا تھا میں اس کو اگین لکھنا تھا کہ ہم اس کے اندر پورا پروگرام بنائیں گے ہم بھی کرتے تھا ہوں سپیش بھی ایک پینتر ہوا ٹھیک ہے اور یہاں پر میں کہہ دیتا ہوں اس کے اندر ٹیکس باکس ٹیکس باکس 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 ب اگر آپ کو اچھا ہوا آگیا تو میں آپ کو بتا بھی دوں یہاں پر بہت ہی دیکھیں مائنر سے گلتی یہاں پر بولنا ہے چندرن کے والے سے تو مجھے یہ پتہ ہے کہ کیوں آیا تو جو بگنرز ہوتے ہیں وہ پریشان ہوتے ہیں یہ میں نے اسپیس لی دیا نا اس ٹیک ہے تو یہ اسپیس کو سمجھتا ہے کہ اس کے لئے آپ نے کچھ لکھ دیا یا تو آپ انپوٹ کے اپنی حضر بنا لیں اس کو یہاں سے ڈیلیٹ کر دیں اور یہاں پر اس طریقے سے سلیچ لگا جائے کریں تو بھی اکی ہے پھر ہمارا پروگرام صحیح چلے گا یا پھر اگر آپ اس کو اس طریقے سے آ جاتا ہے تو پھر یہ بیچ میں جو دو ٹیکس کے درمیان میں اسپیس مت دیا کریں ٹیک ہے اس کو اس طریقے سے لکھ دوں گا ہوتے ہréaudے میں جا و ملکھوں گا آپ یہاں پر اگر پہنچ فورٹی فائع و میں لکھوں تو یہاں پر کونسا Alright On Chains کے بعد فن ون کروں گا فن ون ہے فن ون کریں فون ٹیک فان ٹیکھوٹو یہ ویریبل بنہا ہے اس کو روگا ہےینesوٹھengسن فانکشن یہ ہم بنائیں اس جگہ پر ہم یہاں پر کہتے ہیں ای کے اندر آئے گی ویلیو ٹھیک ہے اور ہم یہاں پہ کہتے ہیں let x is equal to e dot target پتہ ہے آپ نے وہ پریویس لیکچر میں سب پتہ ہے ٹھیک ہے dot value ٹھیک ہے alert میں دیکھ لیتے ہیں ہم اس کی ویلیو آرہی ہے 5 x کے اندر جو بھی ویلیو ہم انٹر کریں گے وہ آرہی ہے یا نہیں آرہی دیکھ لیتے ہیں ٹھیک ہے ٹو پریس کیا تو ہمیں ٹو مل گیا اوکے تو ہم یہاں سے اس کو ابھی ایموو کر دیتے ہیں اور ہم یہاں پہ کہتے ہیں کہ اس کو ہم کرا لیتے ہیں پارس انٹ کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ ہمیں کس صورت میں ملے گا ٹیکس کی صورت میں ملے گا اس کو پہ کیلکولیشن نہیں ہو سکتی آی فر لیٹ آئی اس اکوال ٹو ون آئی ٹی لیٹ نی آئی پلس پلس یہ ہے ہمارا ٹیا فور کا سینٹیکس جو بکنا لے وہ دیکھ لیں یہاں پر فور کا سینٹیکس یہ ہے ہم ٹا ہم ٹی فائن کریں لیٹ کر کے ٹی فائن کریں ویریبل کو اسپیس دیا آئی ویریبل آئی کی ویلیو آئی کی بیلیو ہوتا اس کو رٹا مارنے کچھ بھی نہیں ہے ہم یہاں پر اس فور کے لپے تھری فیز ہوتے ہیں ایک فیز یہ رہا دوسرا فیز یہ رہا اور تیسرا فیز یہ رہا یعنی کہ پورا کا پورا فور کا جو لپ ہے وہ ان ایک دو تین کے اندر چل رہا ہوتا ہے ٹھیک ہے پہلی پہلی ہوتی ہے assignment ہوتی ہے یہاں پر variable میں کوئی بھی value آپ assign کر دیں one کہیں گے تو one سے لپ چلے گا five کہیں گے تو five سے لپ چلے گا اس کا مطلب ہے کہ 10 تک روپ چلے گا آئی پلس پلس کہوں گا اس کا مطلب ہے کہ ایک ایک انکریس کرے گا میں آئی پلس is equal to two کر دوں گا اس کا مطلب ہے کہ دو سٹیپ آگے بڑھے گا لوپ جو ہم پڑھیں گے تو اس وقت میں ڈیٹیل میں آپ کو یہ سمجھا دوں گا فور کا لپ تو اب ہم اس میں کیا کرتے ہیں کہ یہاں پر ایک ایرے بنا لیتے ہیں بی آر آر is equal to اس طریقے سے اس کا مطلب آپ کو پتہ ہے نل ہے ٹھیک ہے میں یہاں پہ کہتا ہوں بی آر آر ڈاٹ پوش فنکشن کے اندر بی آر آر ایرے بنا ہے تو اس کا مطلب یہ کہ اس میں جو ہے وہ آہ دس نہیں لگانا پڑے ٹھیک ہے پوش کیا کرو پوش کرو اس میں ایچ ون ایچ ون کے اندر آپ کیا کریں آپ ایسا کریں کہ اس طریقے سے کرلی بریکٹ کے اندر آئی لٹنے تو آئی کی ویلیو آئے گی اگر کرلی بریکٹ نہیں لگا ہوں گا تو آئی ایزا کونسٹینٹ آ رہا ہوں اس طریقے سے ٹھیک ہے نا ایس ای ڈی لکھا ہوا آ رہا ہو ہوگا تو یہاں پر میں کنٹرول ایس کر رہا ہوں لیٹ کر کے کر دیں کوئی بھی ویلیویل آسائن کر رہا ہوں ٹھیک ہے تو لیٹ کر کے کر رہا ہوں ٹھیک ہے تو یہ چیز ہوگا اب میں کیا کرتا ہوں اسٹیٹ کے اندر ایک اور ویلیویل منا جاتا ہوں سی آر آر ٹھیک ہے اور فیلال اس کو امٹی رکھ دیتا ہوں پوم آئے گا اور میں یہاں پر اسٹیٹ کی ویلیو بدل دوں گا میں یہاں پر کہتا ہوں کہ یہ پوش ہو جائے تو میں کہتا ہوں کہ اسٹیٹ اسٹیٹ اور کرلی بریکٹ میں سی آر آر کی ویلیو کیا ہو جائے بی آر آر یعنی کہ بی آر آر جو ایڈرس ہے ایرے کا جو نیا بنا ہے اس کا جو ایڈرس ہو سی آر آر کے اندر آ جائے تو سی آر آر اپنا ایک ایرے رکھ لے گا اور میں یہاں پر جو انپوٹ ہوا ہوا ہے اس جگہ پر نیچے جو ہے میں اس کو تک 2016 ایرے اسٹیٹ جو آ رہی ہے میرے پاس اوکے تو یہاں پر اسی جگہ پر میں اس Digby سایتے ہیں اس کو میں کر لیتے ہوں ڈیف ہے کہ وہ الگ الگلائن میں آئے ہمیں ٹھیک ہے کنٹرل ایس کیا ہم نے یہاں پر اس طریقے سے 1 2 3 4 اچھا یہ ہمارا رو وائس فلیکس ہوا ہوا ہے یہ اس کو ہم ایسا کر لیتے ہیں کہ ایچ ون تو صحیح لکھا ہوا تھا میں نے اس کو ایچ ون ہی کر لیتا ہوں میں یہاں پر میں اس کو فلیکس ڈائریکشن جو ہے اس کی پرانے لیکچر میں دیکھ لے گا اس سب آس میں ڈیلیٹ ٹیٹیل میں میں نے بتایا ہوا ہے فلیکس ڈائریکشن کولم وائز کر لوں گا ٹھیک ہے اور آلائنمنٹ آئٹم ٹھیک ہے یہ سینٹر کر لوں گا تاکہ سینٹر میں آ جائے کہ ہوریزنٹل سینٹر ہوتا ہے اس کو پھول کھوں گا تو یہ ہم پاس اس طریقے سے اس کی جو ہائٹ جو بڑھ گئے تو اس ویسے ایسا ہو رہا ہے ہم اس کی ہائٹ بھی بڑھا دیں گے اس کی ہائٹ میں کر لیتا ہوں 300 کر لیتا ہوں کرتا ہوں یہ اور زیادہ اور اس کو 700 کر لیتا ہوں ہم اس کو ہم دو بھی کر لیتا ہوں ہم دو بھی کر لیتا ہوں 25 25 لکھا میں نے 25 کا مطلب کیا ہی ہمارے پاس loop چلا 1 سے لے کر 10 تک یہ ہمارے پاس x ہمارے پاس یہ اسی جگہ پر alert میں جو آیا تھا یہ ابھی وہیں ویسے وہیں پر ہم رکے ہوئی تھے ہم اس کو آگے بڑھیں گے ہم یہاں پر کیا کرتے ہیں x constant asd لکھا آجائے گا اگر میں یہاں پر 2 لکھوں گا تو 1 کے ساتھ اس طریقے سے مجھے یہاں پر اس طریقے سے کرنا ہوں گا اگر میں 2 لکھتا ہوں تو 1 is equal to 2 is equal to 3 is equal to ٹھیک ہے اچھا جی اور اس کے پیچھے میں لگاتا ہوں x تو x constant آجائے گا ہمیں پاس اگر لکھتا ہوں 2 تو x 1 is equal to ٹھیک ہے اب میں یہاں پر لکھ دیتا ہوں curly bracket میں کیا چیز x کی value x کیا ہے وہ ویلیو جو ہم یہاں سے انٹر کر رہے ہیں اس ٹیک باکس میں 8 کرا تو میں نے 8 x 1 is equal to لکھا گیا اور اگر میں یہاں پر کہتا ہوں کہ اس جگہ پر کیا کام کرو x کو ملٹیپلائے کرو i سے ویریبل کو ملٹیپلائے کرو ویریبل سے اور میں یہاں پر لکھتا ہوں کہ 5 تو یہ ہو گیا غلط کیونکہ مجھے curly bracket میں لکھنا ہے اگر میں یہاں پر لکھتا ہوں 5 4 لکھا میں تو 4 کا ٹیبل آ گیا ہے ٹیک ہے اگر میں اس جگہ پر 3 لکھوں گا تو 3 کا ٹیبل آ جائے گا اگر میں یہاں پر جیسے میں چینج اوری ویلیو 9 لکھوں گا تو 9 کا ٹیبل آ گیا ہے اوکے تو یہ تھی ہماری آج کی ٹوٹل کلاس اور امید ہے کہ یہ چیز آپ لوگو سمجھ میں آ گئی ہوگی اس کی آپ لوگ alignment کر کے صحیح کرنا چاہے تو آپ لوگ کر لئے گا اور بس آج تک کے لئے اتنا ہی کل انشاءاللہ اللہ میں آپ کو two dimensional edge ہوئے یا three dimensional edge ہوئے اس کے بارے میں بتاؤں گا اور آج تک کے لئے اتنا ہی خدا حافظ